حضرت حزیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس طرح کپڑے کے نقش و نگار گھز جاتے ہیں اور ماندھ پڑ جاتے ہیں اسی طرح اسلام بھی ایک زمانے میں ماندھ پڑ جائے گا یہاں تک کہ کسی شخص کو یہ علم تک نہ رہے گا کہ روزہ کیا چیز ہے اور صدقہ و حج کیا چیز ایک شب آئے گی کہ قرآن سینوں سے اٹھا لیا جائے گا اور زمین پر اس کی ایک آیت بھی باقی نہ رہے گی متفرق طور پر کچھ بوڑے مرد اور کچھ بوڑی عورتیں رہ جائیں گی جو یہ کہیں گے کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ سنا تھا اس لئے ہم بھی یہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد نے پوچھا جب انہیں روزہ صدقہ اور حج کا علم بھی نہ ہوگا تو بھلا صرف یہ کلمہ انہیں کیا فائدہ دے گا حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا کوئی جواب نہ دیا انہوں نے تین بار یہی سوال دور آیا ہر بار حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتراض کرتے رہے پھر ان کے تیسری مرتبہ اسرار کے بعد فرمایا یہ کلمہ ہی ان کو دوزخ سے نجات دلائے گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس کو یہ کلمہ ایک نہ ایک دن ضرور فائدہ دے گا اگرچہ اس کو کچھ نہ کچھ سزا پہلے بگتنا پڑے